اسلام علیکم میں ہوں رباب جہانگیر آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اصلی خبر رباب جہانگیر امید ہے تمام دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے عام انتخبات کا دینی یعنی آٹھ فروری اب بہت قریب آ چکا ہے اور یقینی طور پر آپ تمام لوگوں نے اب تک یہ فیصلہ کر لیا ہوگا کہ ووٹ کس کو دینا ہے کیوں دینا ہے کیا اس کی وجہ ہے کیا اس کی بنیاد ہے اور ابھی بھی بہت ساری لوگ ایسے ہیں جو کہ کنفیوز بھی ہیں جنہیں یہ نہیں پتا کہ انہیں ووٹ کس کو دینا ہے تو انہیں بھی اب تک یہ سوچ لینا چاہیے فیصلہ کر لینا چاہیے اور اپنے ووٹ کو ضائع نہیں کرنا چاہیے آٹھ فروری کو یقینی طور پر گھروں سے نکل کر جائیں اور ووٹ دیں چاہے کسی بھی جماعت کو دیں لیکن اپنے حقیر آئیدہی کو ضرور استعمال کریں اب پچھلے دنوں کراچی کے کچھ ہلکوں کا میں نے بھی وزٹ کیا چونکہ اپنے پروگرام کے سلسلے میں وہاں پر جانا پڑا اور اب تک تین چار ہلکوں کے پروگرامز آپ آن ائر بھی دیکھ چکے ہیں بول نیوز پر پروگرام تجزیہ میں تو ان ہلکوں کی جو سیچویشن ہے جو لوگ وہ پروگرام نہیں دیکھ سکے ان کی تھوڑی سی آسانی کے لیے اور معلومات کے لیے جو ان ہلکوں سے لوگ تعلق رکھتے ہیں ان کے لیے ذرا اس ویڈیو میں تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں اور این اے 247 جو کہ تراشی کا ایک بڑا اہم ہلکہ ہے قومی اسیملی کا اس کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز اس ویڈیو میں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ وہاں پر صورتحال کیا ہے لوگوں کی رائے کتنے فیصد کس پارٹی کے ساتھ ہے تو اگر آپ چینل پر نہیں ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنے بیل آئیکن ضرور پریس کرنے تاکہ تمام ویڈیوز اور انفرمیشن آپ تک فوری اور بروقت پہنچتی ہیں اور صرف این اے 247 پر یہ سلسلہ نہیں رکے گا بلکہ کوشش کروں گا کہ کراچی کے تمام ہلکوں کے جو اسٹیٹس ہیں جو فگرز ہیں اور جو وہاں کی ایکچول صورتحال ہے جو گراؤنڈ ریالیٹی ہے وہاں کی وہ آپ کے سامنے رکھی جا سکے تو این اے 247 کے بارے میں تفصیلات آپ سے شیئر کرنے سے پہلے اور وہاں پر لوگوں کی رائے کیا ہے یہ آپ تک پہنچانے سے پہلے جو چند بنیادی جو انفرمیشن ہے جو بڑی ضروری انفرمیشن ہے دراصل وہ آپ تک پہنچانا بہت ضروری ہے چونکہ آپ کو پتا ہے کہ کراچی پر اس وقت سب کی نظریں ہیں یہاں پر ظاہریں 22 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی اور ہر بڑی سیاسی جماعت بڑی کیا چھوٹی سیاسی جماعتوں کی بھی یہاں پر نظر ہے لیکن حیران کن طور پر آپ حیران رہ جائیں گے کہ صرف تین جماعتوں نے کراچی کی تمام قومی اسمبلی کی نشستوں پر اپنے اپنے امیدوار کھڑے کیے ہیں اور ان تین جماعتوں میں کون ہے ان میں ایک ہے جماعت اسلامی دوسری ہے تحریک لبیک پاکستان اور تیسری ہے پاکستان تحریک انصاف جو کہ ظاہر ہے کہ اب اس کے جتنے بھی امیدوار ہیں وہ آپ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں تو یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ نہ مکم پاکستان کی جانب سے جو کہ اپنے آپ کو کراچی کی ایک بڑی سٹیک ہولڈر جماعت کہتی ہے ان کی جانب سے کراچی کی تمام نشستوں پر امیدوار کھڑے نہیں کیے گئے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ تین نشستوں پر مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے ہیں مسلم لیگ نون جو کہ کراچی میں انٹری دینا چاہتی ہے انہوں نے بھی تمام نشستوں پر اپنے امیدوار نہیں کھڑے کیے ہیں انہوں نے بھی بائیس سے کم نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کی ہیں اور کتنی نشستوں پر انہوں نے نہیں کیے چار پانچ نشستوں پر انہوں نے بھی نہیں کیے ٹوٹل سترہ امیدوار اس وقت ان کے میدان میں موجود ہیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی جو کہ گزشتہ تین ٹینیور سے تین ادوار اپنے مکمل کر چکی ہے سندھ میں اور ان کی جو پرفارمنس ہے وہ آپ تمام لوگ کے سامنے ہیں سب کی اس پر اپنی اپنی رائے ہے اپنے اپنے انداز سے لوگ اس کو دیکھتے ہیں انہوں نے اکیس کینڈیڈیٹس کھڑے کی ہیں اور صرف ایک ہلکی این اے دو سو بتیس سے انہوں نے کسی کو کھڑا نہیں کیا ایمکیم پاکستان نے بڑے حیران کن طور پر این اے دو سو تیس دو سو اکتیس اور این اے دو سو انتالیس پر اپنے کینڈیڈیٹس کھڑے نہیں کی ہیں تو ظاہر ہے یہ وہ تمام چھے بڑی جماعتیں ہیں جن کے درمیان اصل مقابلہ ہے تو اب این اے دو سو سنتالیس کی کیا صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے رکھنے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو اس ہلکے کی آبادی بتا دوں کہ نو لاکھ ارتیس ہزار کے قریب اس کی آبادی ہے اب یہاں پر جو ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں وہ ان کی پرسنٹیج ففٹی سے بھی کم ہے یعنی چار لاکھ چھتیس ہزار کے قریب وہاں پر ریجسٹرڈ ووٹرز ہیں اور پھر اگر آپ اس میں مرد اور خواتین ووٹرز کو ڈیوائیڈ کرنے تو دو لاکھ چالیس زار کے قریب یہ راؤنڈ آف کر کے میں اس لیے بتا رہوں تاکہ چیزیں اور سٹیٹس سمپل رہیں تو مرد ووٹرز کوئی دو لاکھ چالیس زار ہیں اور جو خواتین ووٹرز ہیں یہاں پر یہ کوئی ایک لاکھ چھینوے ہزار کے قریب ہیں تو اب ان تمام لوگ کو فیصلہ کرنا ہے کہ انہیں ووٹ کس کو دینا ہے کینڈیڈیٹس جو یہاں پر موجود ہیں وہ اس میں کچھ بڑے نام بھی شامل ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے خواجہ اظہارالحسن ایم کیوں پاکستان سے ہیں پھر پاکستان پیپلز پارٹی سے شیخ ماس فیروز ہیں پھر جماعت اسلامی سے منم زفر ہیں ٹی ال پی سے محمد فاروق ہیں تابش توفیق جو کہ آزاد حیثیت میں لڑ رہے ہیں چونکہ ظاہر ہے پاکستان طریقہ انصاف کو انتخابی نشان نہیں مل سکا پھر مسلمی قنون سے ناہیدہ پروین ہے اور جی ڈی اے سے امبر نعیم یہاں پر موجود ہیں تو یہ وہ تمام امیدوار ہیں جن کے درمیان اب یہاں پر مقابلہ ہے اب جب ہم یہاں پبلک میں گئے ہیں پبلک میں جانے سے پہلے جب علاقے کا ذرا تھوڑا وزٹ کیا مختلف گلیوں میں گئے اور وہاں پر روڈز پر گئے سڑکوں پر گئے تو انفرسٹرکچر نام کی اس علاقے میں یعنی ایسا لگے گا آپ کو کہ سڑک نام کی تو چیز ہے ہی نہیں صرف گڑے ہیں صرف ان گڑھوں میں پانی جمع ہیں سیورج کا نظام بالکل تباہ حال ہے یعنی ایسا لگی نہیں رہا آپ کو کہ آپ کراچی کے کسی علاقے میں یا کسی شہری علاقے میں موجود ہیں آپ کو ایسا لگے گا کہ پتہ نہیں کسی بہت ہی کوئی مضافاتی علاقے میں کوئی بہت ہی ترقی پذیر علاقے میں آپ موجود ہیں اور ایک وہ جو شہر والی فیر ہوتی ہے جبکہ یہ علاقہ نورت کراچی پاور ہاؤس اور ناغن چورنگی یو پی مور اور یہ وہ تمام اس ایریے کو کور کرتا ہے جو کہ بہت گنجان آباد علاقہ ہے یہاں پر آپ آبادی کا اندازہ لگا لیں کہ ابھی میں نے آپ کو بتایا بھی کہ کوئی ساڑھے نو لاکھے قریب یہاں پر لوگ موجود ہیں تو اتنی بڑی آبادی والے علاقے میں اگر یہ انفرسٹرکچر کا حال ہوگا تو آپ سوچیں کہ کتنی افسوسناک صورتحال ہے اور اب لوگ زیادہ تر یہاں پر مایوس ہیں پچھلی حکومتوں کی کارکردگی سے اور اس میں شہر کراچی میں ظاہر ہے کہ جس کے پاس منڈیٹ رہا اور پھر سندھ میں جس کے پاس منڈیٹ رہا ان میں سے بہت کم جماعتوں کی یہاں پر حمایت موجود ہے اور حیران گن طور پر یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ایک جو ایک ہمدردی والا فیکٹر ہے پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور ظاہر ہے کہ وہ آزاد حیثیت میں ان کے لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں لیکن اس علاقے میں اچھی خاصی سپورٹ ان کے لیے موجود ہے پھر نہ صرف ان کے لیے موجود ہے بلکہ جو دیگر جماعتیں ہیں یعنی ایمکی ایم پاکستان کو بھی اچھے خاصے لوگ یہاں پر سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان پیبلز پارٹی کی بھی ہم نے کچھ یہاں پر سپورٹ دیکھی ہے اور جماعت اسلامی کو بھی لوگ بڑا سپورٹ کر رہے ہیں لوگ کی رائے یہاں پر منقسم ہیں لیکن جو اصل مقابلہ یہاں پر جو بلکل امانداری سے میں آپ کو بتاؤں وہ پاکستان تحریک انصاف جو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہی ہے ان کے درمیان اور پھر ایمکیم پاکستان کے درمیان انتخابات جب ہوئے حضن بلیاتی انتخابات کے نتائج آئے تو ان نتائج کے مطابق جماعت اسلامی کا میر آ سکتا تھا لیکن وہ نہیں آ سکا وہ ایک الگ بحث ہے کہ وہ اس دوران کیا ہوا اور ان کے پھر کیا تحفظات ہیں تو وہاں بھی ایک ہمدردی والا فیکٹر ہے کہ جماعت اسلامی کو بھی لوگ پسند تو کر رہے ہیں لیکن پھر کنفیوز ہیں کہ اگر وہ آ جائیں گے تو کام کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے کیا ان کے پاس وہ تنظیمی نیٹورک موجود ہے جس طرح سے مکم پاکستان کے پاس ہوا کرتا تھا تو وہ اب یہ جو کنفیوزن ہے لوگوں کی یہ اب آٹھ فروری کو کس نتیجے پر لوگ پہنچتے ہیں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا جو ان جماعتوں کی جو اپنی اپنی تیاری ہیں وہ اور جو تیاری ہیں کرنے کا جو طریقہ ہے جس طرح یہ الیکشن کیمپین مختلف الیکشن آفیسز میں وہ کیمپس لگا کر چلا رہے ہیں اس پر اگر نظر ڈالی جائے تو حیران گن طور پر جو سب سے منظم انداز سے کیمپین چلا ہی جا رہی ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے الیکشن آفیس میں ہمیں نظر آیا کہ وہاں پر دور ٹو دور کیمپینز کی باقاعدہ طور پر ایک شیڈیولنگ ہو رہی ہے ٹیمز بنی ہوئی ہیں ان کو علاقوں میں بھیجا جا رہا ہے اور وہ لوگوں سے جا کر کوڈینیٹ کر رہے ہیں پھر ہمیں ایمکلی پاکستان کبھی تھوڑا سا اس طرح کا ایک سسٹم بنا ہوا نظر آیا کہ الیکشن آفیس میں تھوڑا سا کام منظم طریقے سے ہوتا نظر آیا لیکن اس کے علاوہ جب ہم مختلف جماعتوں کے کیمپ آفیسز میں یا الیکشن آفیسز میں جا رہے ہیں تو وہاں پر جو جس طرح کی اس کی تھوڑی سی کمی نظر آئی ہے تو اینے دو سو سنتالس میں اب آٹھ فروری کو اس حلقے کے لوگ کیا فیصلہ دیتے ہیں اور کس کے حق میں دیتے ہیں یہ ہم دیکھیں گے اور اگر یہاں سے آزاد امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جن کا تعلق تھا تو اگر وہ کامیاب یہاں سے ہوتے ہیں تو اس میں کسی کو بھی حیران نہیں ہونا چاہیے چونکہ بہرحال اس حلقے میں ہم نے دیکھا کہ بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے بانی شیئرمن عمران خان کو تحریک انصاف کے جو شیئرمن سابق شیئرمن تھے ان کے ان کے حق میں یہ فیصلہ دیا ان سے متعلق انہوں نے بات کی اور اپنے جذبات کا احسار کیا آپ دیکھتے ہیں کہ اس حلقے کے عوام آٹھ تاریخوں کیا فیصلہ کرتے ہیں آپ کو مزید الکوگی بھی صورتحال سے آگا کریں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ